موسیقی یہاں کسی نے کب سیکھا جو یہ سیکھیں گے جب اپنا فائدہ عمران خان کی ہر تقریر، بیان، انٹرویو میں سانیہ مارڈل ٹاؤن آج جب اپنا فائدہ قومی اسمبلی، حلف نامہ، تبدیلی، فیض آباد، دھرنے پر سیاستیں آج جب اپنا فائدہ طاہر القادری، سیاسی کزن، مل کر جدو جہت، نظام بدلنے کے اہدو پیما آج عمران خان تو آکسفورڈ کے پڑے لکھے، مغرب، مغربی تحزیب کو جاننے، پہچاننے والے عمران خان کی اپنی ذاتی زندگی فتووں سے جہنم بنی رہی پلے بوئی، پاغل خان، تالبان خان، یہودی ایجنٹ، جمائمہ خان سے بشرا بیگم تک، کہانیاں، داستانیں عمران خان کو تو اپنے فائدے کے لیے مذہب کو سیڑی نہیں بنانا چاہیے تھا مگر یہاں کسی نے کب سیکھا جو عمران خان سیکھتے پپلز پارٹی کو لے لیں ظلفکار بھٹو پر فتوے، نصرت بھٹو پر فتوے، بینظیر بھٹو پر فتوے، بلاول بھٹو پر فتوے، تیسری نسل فتوے سہرہی بینظیر بھٹو کا قتل، انتہا پسندی کی انتہا پسندی کیا پپلز پارٹی کو مذہب کے نام پر مولانا کی سیاسی چھوڑیں اخلاقی حمایت بھی کرنا چاہیے تھی مگر پپلز پارٹی تحفظ ناموس رسالت کے چھتری تلے مولانا کے اس ازادی مارچ کی حمایتی جس ازادی مارچ کے ڈنڈا برداروں سے مولانا سلامی لے چکے بات وہی یہاں کسی نے کب سیکھا جو بلاول زرداری صاحب سیکھتے مانا مسلم لینون کی ڈکشنری میں مذہبی سیاست، سیاست میں مذہب سب جائز مانا کے نواز شریف کی پرورش زیاء الحق نے فرمائی پھر بھی جب ابھی کل اپنی ہی حکومت میں مذہبی سیاست، نفرتی فتووں کی بدولت نواز شریف کو دینی مدرسے میں جوتا لگ چکا شہباز شریف فتوے بگت چکے خواجہ آصف کے مو پر سیاہی پھینکی جا چکی آیاز صادق پر حملہ ہو چکا احسن اقبال کو گولی لگ چکی رانہ سناولہ پیروں گدی نشینوں کے ہاں حاضریاں لگوا چکے زہد حامد کا گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا لیگی وزراء کے گھروں پر حملے ہو چکے تب آج نواز شریف کا رنگین پنجابی فلم ووٹ کو عزت دو پارٹ ٹو کی آر میں تحفظ ناموسے رسالت کی چھتری تلے ڈنڈا بردار اس ملیشیا کے سربرا مولانا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے جو اقوام عالم سے کہہ رہے دنیا بحیثیت وزیر آزم عمران خان سے معایدے نہ کرے بات وہی کہ یہاں کسی نے کب سیکھا جو نواز شریف سیکھتے مولانا صاحب کو دیکھ لیں مذہبی پارٹی کے سربرا ہو کر مذہبی انتہا پسندی کے شکار ہو چکے قتل کے فتوے خودکش حملے دھمکیاں کئی ساتھی مذہبی دہشت گردی کا شکار ہوئے مگر سب بھول گلا کر وہ پھر سے مذہبی سیاست کا علاؤ دہکائے بیٹھے یہ خطرناک کھیل کیوں اس لیے اقتدار میں آنا عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ذاتی لڑائی مذہب کے نام پر نتائج کتنے خطرناک کوئی پرواہ نہیں بات وہی کہ یہاں کسی نے کب سیکھا جو مولانا سیکھیں گے اب آ جائیں اس پر کہ ازادی مارچ ہوگا یا نہیں صرف ازادی مارچ ہوگا یا دھرنا لوگ ڈاؤن بھی ازادی مارچ دھرنا لوگ ڈاؤن اسلام آباد میں ہوگا یا باقی شہروں میں بھی مسلم لیگ شامل ہوگی یا نہیں مسلم لیگ صرف آزادی مارچ میں شامل ہوگی یا آزادی مارچ دھرنوں لوگ ڈاؤنوں میں بھی مولانوں کو پی پی کی صرف اخلاقی حمایت حاصل ہوگی یا عملی مدد بھی پی پی آزادی مارچ کا ساتھ دے گی یا دھرنا لوگ ڈاؤنوں کا حصہ بھی بنے گی سب اوپوزیشن اکٹھی ہے یا نہیں کون کس نکتے پر سات کسے کس نکتے سے اختلاف بلا شبہ لیگیوں پپلیوں اور مولانا کا مشترکہ دشمن عمران خان سب کپتان سے چھٹکارے کے مطمئنی لیکن لیگیوں سے پوچھو آزادی مارچ دھرنوں لوگ ڈاؤنوں کا آغاز اختتام کیا ناکامی کامیابی کا میار کیا لیگیوں کو کچھ پتہ نہیں پی پی سے پوچھو مولانا چاہ کیا رہے صرف عمران خان کو ہٹانا نہ ہٹے تو نئے انتخابات نہ ہوئے تو پیپس پارٹی کو ککھ پتہ نہیں مزے کی بات مولانا کی بڑکیں دھمکیاں آسابی وار اپنی جگہ مگر ان کی اپنی جماعت میں کنفیوزن کرنا کیا کیسے کرنا کس نے کرنا کب کیا کرنا ابھی تک کچھ تیہ نہ ہو سکا اوپر سے اپوزیشن کے اندر اپوزیشن بد اعتمادیاں بد گمانیاں حالات یہ کچھ باتیں نواز شریف تک پہنچائی جا رہی کچھ چیزیں شہباز شریف سے چھپائی جا رہی کچھ منصوبے زرداری صاحب تک پہنچائے جا رہے کچھ لاحے عمل بلاول سے چھپائے جا رہے ڈبل مزے کی بات سب کے سب بیک ڈور رابطوں میں بھی لگے ہوئے اب کل کیا ہوگا کل کیا ہو جائے یہ علیدہ بات لیکن یقین مانیے اس گھڑی تک آزادی مارچ دھرنے لوگ ڈاؤن حکومت اپوزیشن امران خان اے پی سی رہبر کمیٹی پی پی نون لیگ جمعیت علماء اسلام بھاند بھاند بیان بازیاں متضادی تقریریں لمحہ بلمحہ بدلتے موقف اپنی حالت تو اس پاگل جیسی جس سے جب ڈاکٹر پوچھ بیٹھا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی لمحہ بھر سوچ کر پاگل بولا ڈاکٹر صاحب مجھے تو رشتوں نے پاگل کر دیا ڈاکٹر نے پوچھا وہ کیسے پاگل نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی اس عورت کی ایک جوان بیٹی تھی کچھ عرصے بعد میرے والد نے میری اس ستیلی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی اب میرا والد میرا باپ بھی اور میری ستیلی بیٹی سے شادی کے بعد میرا داماد بھی جبکہ میں اپنے والد کا بیٹا بھی اپنے والد کا سسر بھی ہم ایک دوسرے کے سمدھی بھی میری بیوی میرے والد کی بہو بھی ساس بھی سمدھن بھی میری بیوی کی بیٹی میرے والد کی بیوی بھی پوتی بھی میری والدہ بھی میں اپنی ستیلی بیٹی کا والد بھی بیٹا بھی میری ستیلی بیٹی میری بیوی کی بیٹی بھی میری بیوی کی ساس بھی ایک سال بعد میرے اور میرے والد کے ہاں ایک ایک بچہ ویدہ ہوا میرا بیٹا اب میرے والد کا پوتا بھی سالہ بھی اسی طرح میرا بیٹا میری ماں کا پوتا بھی بھائی بھی دوسری طرف میرے والد کا بیٹا میرا بھائی بھی میرا نواسہ بھی میرے والد کا بیٹا میری بیوی کا نواسہ بھی میری بیوی کا دیور بھی اور پاگل ابھی یہی پہنچا تھا کہ ڈاکٹر کی حمد جواب دے گئی چیخ کر کہا چپ چپ ہو جاؤ ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا یقین مانئے ان دنوں اپنے سیاستدانوں کی آپس کی تہ در تہ رشتہ داریوں نے اپنا حال بھی اس بھلے مانس پاگل جیسا کر دیا